سبحان اللہ ذی اثرہ بے عبدہی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات و رات مسجد اقصہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصہ اگر یہ بات کسی انسان کی طرف منصوب ہوتی تو بات اور تھی اگر یہ فیل حضور کی طرف منصوب ہوتا کہ حضور گئے تو بات اور تھی کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں حضور گئے نہیں لے جائے گئے ہیں اور لے جانے والے وہ ذات ہے سبحان اللہ ذی اثرہ وہ پاک ہے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر ذوق سے ہر کوتاہی سے وہ منزہ ہے آلہ ہے عرفہ ہے بالہ تر ہے لہذا اس کی قدرت سے یہ ہرگز برید نہیں کہ وہ اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ اور پھر مسجد اقصہ سے صدرت المنتحہ تک لے جائے اور واپس لے آئے اور پھر مسجد حرام میں پہنچا دے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا اور کنڈی جو ہے حضور کے مکان کی وہ ابھی ہل رہی تھی معلوم ہوا وقت نہیں گزرا میں کچھ بیان کروں گا میرے بیان کرنے میں کچھ کمی اور بیشی ہونے کا اندیشہ ہے اگر ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ واقعہ ہمارے پاس ایک مفصل حدیث کی شکل میں موجود اور حدیث بھی دوسرے یا تیسرے طبقے کی کتابوں کی نہیں متفقن علیہ جس میں روایتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا جس کا پایا تقریباً قرآن کے برابط اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مالک ابن ساہ ساہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں ایک بات ہے بڑی اہم وہ نوٹ کر لیجئے یہ انساری صحابی ہیں ان میں سے نہیں ہیں کہ جنہیں حدیثیں بیان کرنے کا کوئی زیادہ سوک رہا ہو یہ غالباً واحد حدیث ہے جو انہوں نے بیان کی اور انہیں اس سے نہاہ شغف تھا نہاہ محبت کے ساتھ انہوں نے اس کو محفوظ کیا تھا اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی چنانکہ بعض دوسرے وہ صحابہ بھی جنہوں نے خود حضور سے یہ بات سنی ہوئی تھی اب ایک تو وہ خود براہ راست روایت کر رہے ہیں حضور سے کہ ہم نے سنا حضرت علیس ابن مالک رضی اللہ تعالی عن خود لیکن وہ صحابہ بھی ان کی خدمت میں خاص طور پر حاضر ہو کر ان سے اس روایت کو سنتے تھے اس لیے کہ اس روایت میں ان کا درجہ بہت بلند ہے ان کو اس سے بہت شغف تھا تو صحابہ جو براہ راست امور سے سن چکے وہ بھی ان کے پاس جا کر خاص طور پر اس حدیث کو سنا کرتے ہیں چنانچہ یہ روایت جو متفقن علیہ ہے یہ امام بخاری جو اس کو لائے ہیں حضرت علیس ابن مالک سے روایت موجود ہے مسلم شریف میں براہ راست ان سے لیکن یہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں حضرت علیس ابن مالک ابن ساسا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کیا ہے اب دیکھئے یہ مرفوع حدیث ہو گئی حضرت ساسا بیان فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سنایا وہ حالات و واقعات سنائے جو اس رات کو پیش آئے جس رات کے انہیں لے جایا گیا قَالَ بَيْنَمَا عَنَا فِي الْحَطِيمِ مِنْ وَرُبَّمَا قَالَ فِي الْحَجْرِ حضور فرماتے ہیں کہ میں اسی اثنا میں کہ میں حتیم میں تھا اور ایک دوسری روایت میں حجر آئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اسی حصے کو مُزْتَدِعًا میں لیتا ہوا تھا اِذْ اَتَانِ عَاطِنِ کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا یہ آنے والے کون ہے حضرت جبرائیل یہ بات میں واضح ہو جائے گا حضور نے اشارہ فرمایا اس نے یہاں سے یہاں تک میرا سینہ چاہتیا یعنی من تفرت نہرہی الہ شارتہی یہ جو گہا ہے حلق کا گہا یہاں سے لے کر تیرے ناف دک سینہ چاہتیا فَسْتَغْلَجَ قَلْبِ اور میرا دل نکالا سُمَّهُتِيطُ بِتَسْتِمْ مِنْزَهِبٍ مَمْلُوِنْ ایمَانًا فَغُسِلَ قَلْبِ پھر ایک تشت لائا گیا سنہری جو ایمان سے مملو تھا بھرا ہوا تھا تو پھر اس کے ذریعے سے میرے اس قلب کو سینے کو دھویا گیا سُمَّهُسِيَا سُمَّهُعِدَا وَفِی روایتِمْ اس کے بعد اس کو لوٹا دیا گیا اور پھر وہ زخم بھی سی دیا گیا ایک روایت میں آتا ہے سُمَّهُسِلَ الْبَتْنُو بِمَاعِ زَمْزَمَا سُمَّهُمُلِعَ ایمَانًا وَحِکْمَتًا کسی طریقے سے پورے پیچ کو بھی ساتھ کیا گیا مَاعِ زَمْزَمْ سے اور اس میں بھی ایمان اور حکمت بھر دیئے گیا سُمَّهُتِيطُ بِدَابْ بَتْنُ پھر میرے پاس ایک چوپایا لائا گیا دُونَ الْبَغْلِ فَوْقَ الْحِمَارِ جو بغل یعنی خچر سے تو کچھ سوتا تھا اور ہمار یعنی گدھے سے کچھ پڑھا تھا اب یزو سفید تھا یُقَالُ لَهُ الْبُرَّا جس کا نام بُرَّا تھے وَيَدَعُ خَطْبَهُ اند اقصا ترفی اور اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ پر جا کر پڑھتا تھا فَعِلْتُوْ عَلَيْهِ میں اس پر سوار ہوا فَنْتَلَقَ بِي جِبْرَيْلِ اب یہاں نام آگیا وہ آنے والے کون تھے پھر چلے میرے ساتھ حضرت جبریل حتی 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 سماعت دنیا یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ گئے جو پہلا آسمان ہے اب یہاں دیکھئے وہ روایت میں جو زمینی سفر کا درمیانی حصہ ہے وہ رہ گیا ہے دوسری روایات سے ہم اس کو جھوڑ کر جمع کریں کہ پہلا زمینی سفر ہے مسجدِ اکسا تک پہنچے ہیں وہاں جا کر روایت میں آتا ہے میں نے وہی اپنے اس خچر کو باندھا برراک کو جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے اور پھر وہاں میں نے نماز ادا کی بہت سے لوگ جمع ہوئے میں منتظر تھا کہ کون نماز پہائے گا کہ جبریل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا میں نے نماز پہائی اور پھر جبریل نے مجھے بتایا کہ یہ تمام انبیاء سے جو اس دنیا میں مبوس ہوئے ہیں اور آج آپ نے ان سب کی امامت کی یہاں سے پھر شروع ہوا ہے وہ دوسرا سفر لیکن جب پہلے آسمان تک پہنچے فستف تہا انہوں نے دستک دی کھلوانا چاہا فیلہ منہ دا پوچھا گیا کون ہے قال جبریل انہوں نے جواب دیا جبریل فیلہ و منباک پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے دیکھئے یہاں ذہن میں رکھئے گا اس امکان کو کوئی شخص مسترد نہیں کر سکتا کہ ان ملائکہ کے علم میں ہو لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں قانون قانون ہے دروازے پر دستک دے نہیں ہوگی آئیڈنٹی کی نسکلوز کرنی ہوگی چاہے علم میں ہو جج جو ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کبھی نہیں دے گا وہ تو مقدمے کی سماعت ہوگی شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا ذاتی علم کی بنیاد پر کرنا ہے تو وہ خود کسی اور عدالت میں اس مقدمے کو منتقل کرے اور وہاں جوا کی حسن سے پیش ہوگی تو قانون قانون ہے پوچھا گیا آپ کے ساتھ کونے قالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیلہ وقت غرسلہ علیہ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے قالا نام انہوں نے فرمایا ہاں اس کے بعد کہا گیا مرحبا ان کے لئے تہنیت ہے مبارک باد ہے خوش آمدید ہے کیا ہی اچھے ہیں وہ جو لائے گئے ہیں پھر وہ سماع دنیا جو ہے اس کا دروازہ کھولا گیا میں اس میں داخل ہوا فیضا فیہا آدم میں نے دیکھا وہاں حضرت آدم تشریف فرمائے فقالا حضابوک جبرئیل نے کہا یہ آپ کے جدے امجد ہیں فسلم علیہ ان کو سلام کیجئے فسلمتو علیہ میں نے انہیں سلام کہا فرد السلام انہوں نے سلام کا جواب دیا ثم قالا مرحبا ان بالابن السالح والنبی السالح خوش آمدید ہے مرحبا ہے صالح بیٹے اور صالح نبی پر ثم سوئدہ بھی پھر مجھے ہور اٹھایا گیا حتی آتا سماع ثانیہ تھا یہاں تک کہ جبرئیل پہنچ گئے دوسرے آسمان تک فستفتہا پھر وہی سوال و جواب ہے میں ترجمہ نہیں کروں گا قیل من حضا قال جبرئیل قیل من حضا قال جبرئیل قیل و من مات قال محمد قیل و قبر سلیلہ قال نعم قیل مرحبا به جب یہ سارا اس کارروائی کے بعد داخل ہوئے ہیں دوسرے آسمان پر فَإِذَا يَحْيَا وَعِيْسَى وَهُمَ بْنَا خَالَةٍ وہاں میں نے دیکھا کہ یحیٰ اور عیسیٰ ہیں اور یہ خالہ ذات بھائی ہے قال حَذَا يَحْيَا وَهَذَا عِيْسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُوْ فَرَدَّا ثمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيُّ الصَّالِحِ انہوں نے بھی کہا خوش آمدید اور مرحبا ایک صالح بھائی اور صالح نبی کو یہاں نوٹ کی دے گا حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ یہ بنی اسرائیل میں سے لہذا حضور کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے بھائی کہہ رہے آدم جدہ امجد ہیں انہوں نے بیٹا کہا ہے مرحبا بابن السالح وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وہ نبی تو ہے سب کہیں گے نبی لیکن کوئی بھائی کہے گا کوئی بیٹا کہے گا عبراہیم بیٹا کہیں گے موسیٰ وہ بھائی کہیں گے جن کی نسل سے آپ نہیں ہیں وہ جو براہ راست نسل چلی آ رہی ہے اس میں جو ذکر کرے گا وہ بیٹے کے لفظے کریں گے ثُمَّ قَعْدَ بِالَسَّمَائِ الصَّالِسَةَ فَتَّفْتَحَفْ قِيلَ مَنْحَذَا قَالَ جِبْرَیِيل قِالَ مَمْمَت قَالَ مُحَمْمَدًا قِالَ وَقَدْ عُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعْم قِالَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمُجِي جَا فَفُطِحَ فَلَمَّا خَلَسْتُو اِذَا يُوسفُ قَالَ حَذَا يُوسفُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالْنَبِي الصَّالِحِ اب مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے ایک مرتبہ بات آپ نے سمجھ لی اب تیزی کے ساتھ میں اس حدیب کو پردنا چاہتا ہوں ثُمَّ سُوِدَ بِهِ پھر مجھے آو بلندی پر لے جایا گیا حَتَّى اَتَى السَّمَاعَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَا قَالَ جِبْرَيْلِ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ مَقَدْ عُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِيمَ الْمُجِيُّ جَابَ فَفَتَحَا فَلَمَّا خَلَسْتُ فَإِذَا اِدْرِيسُ فَقَالَ حَذَا اِدْرِيسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِي الصَّالِحِ یہاں ملاقات ہوئی حضرت عدریس علیہ السلام سے ثُمَّ سُعِدَ بِي حَتَّى آتَ السَّمَاعَ الخَامِسَتَا فَاسْتَفْتَحَا قَالَ جِبْرَيْلِ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ نَعْمُ قَالَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمُجِي جَا فَفَتْحَا فَلَمَّا خَلَفْتُ فَإِذَا حَارُونَ قَالَ حَذَا حَارُونَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِي الصَّالِحِ ثُمَّ سُعِدَ بِي حَتَّى تَسْسَمَا السَّادِسَ فَاسْتَفْتَعَ قِيلَ مَنْ حَذَا قَالَ جِبْرَيْلِ اِلَوَ مَمَّاكَ قَالَ مُحَمَّدٌ اِلَوَ قَدُرْسِنَ إِلَيْهِ قَالَ نَعْمُ فَنِعْمَ الْمُجِيُّ جَا فَفَتْحَ فَلَمَّا خَلَفْتُ فَإِذَا مُوسَى قَالَ حَذَا مُوسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْ قَالَ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِقِ وَالنَّبِي الصَّالِقِ سَدْعِ آشمان پر یہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو فَلَمَّا جَعْوَسْتُو بَتَا جب میں آگے بہا تو حضرت موسیٰ روئے قِيلَ مَا يُبْتِيكَ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چیز ملا رہی ہے کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے یہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بہت بعد ان کی بیشت ہوئی ہے میرے بہت بعد آنے کے باوجود ان کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والوں کی قعداد میری امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو باران اپنی امت کا خیال تو ہے وہ شفتت جو نبی اور رسول کو اپنی امت پر ہونی چاہیے وہ ہے بتمام و کمال اسے معاذ اللہ کسی حسن پر معمول نہ کیجے بلکہ وہ جو احساس ہوا ہے اپنی امت کی محرومی کا وہ ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کیسے یہ تاریخی ہے سمہ سعیدہ بھی پھر مجھے اور بلند کیا گیا انہیں سامعہ آتے ساتھ میں آسمان پر حضرت ابراہیم نے پھر استقبال کیا خوش آمدید سالح بیٹے اور سالح نبی کے لئے سمہ رفعتو اب در آیان نوٹ کیجئے گا یہاں سعیدہ تو نہیں آیا سعیدہ بھی نہیں آیا رفعتو پھر مجھے اور بلند کیا گیا الہا صدرت المنتحا یہ صدرت منتحا ہے جس کا ذکر ہے صورت النبی اسی صدرت المنتحا کے پاس جنت مواہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے جو ٹھکانہ بلے گی اللہ کے نیک و کار بندوں کا جس میں وہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ فَدْخُلُوْهَا خَالِدِينَ وہ بھی وہی ہے پھر اٹھائے گئے حضور بیت المعمور تک ثُم مَوْتِيتُ مِنْ اَنَائِن مِنْ خَمَرٍ وَإِنَائِن مِنْ لَبَنٍ وَإِنَائِن مِنْ عَسَلٍ پھر میرے سامنے یہ بیت معمور کیا ہے یہ بھی جان لیجئے یہ در حقیقت اس سماعے سابعہ پر ساتھویں آسمان پر خانہِ کعبہ کا اصل جو ہے اللہ کا دھر جس کا یہ ذل اور سایہ اس دنیا میں ہے خانہِ کعبہ یہ ہے وہ بیت المعمور جس کے بارے میں ایک اور روایت میں الفاظ یہ آئے ہیں اس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور جو فرشتہ ایک مقتبہ داخل ہوا ہے آج چک اسے دوبارہ داخل ہونے کی نوبت نہیں آئی اسی طریقے سے وہ فرشتے ہیں جو تواف کرتے ہیں خانہِ کعبہ کا پھر جان لیجئے یہ ہماری نگاہوں سے مقفی عالمِ غیب کی ایک دنیا ہے ہے اپنی جگہ چاہے ہمیں نظر نہ آئے پھر میرے سامنے تین بطن لائے گئے ایک دودھ کا اور ایک شہد کا اور ایک شراب کا فاخص اللبن میں نے دودھ والا پیالہ اٹھا لیا قالہ ہی الفطرہ حضرت جبریل نے توسیخ کی کہ یہ ہے اصل میں آپ کا انتخاب درست ہے یہ فطرت ہے فطرت اللہ اللہی فتر الناس علیہا یہی جو فطرت انسانی سے قریب ترین شہ ہے اس کا آپ نے انتخاب کیا اتت انت علیہا و امتک کسی فطرت پر اے محمد آپ بھی ہے آپ کی امت بھی ہے سم فرزت علیہ سلوات الخمسین کل یوم ایک اور روایت میں الفاظ آئے ہیں اس میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ تین چیزیں حضور کو یہاں عطا کی گئیں ایک تو پچاس نمازیں جو فرض ہوئی ہیں ایک دن رات میں پچاس نمازیں اور ایک سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جو توفہ اللہ نے دیا محمد کو امت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم آمن الرسول بما انزل الیہم ربہی والمومنون قلن آمن باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسلہ یہاں سے لے کر آخیر تک فانسلنا علی القوم الكافرین تک یہ دو آیات یہ جنت کے خزانوں میں سے دو خزانے ہیں جو شبہ میراج کو عطا ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ کو بطور توفہ امت کے لیے اور تیسری بات یہ کہہ نبی آپ کی امت کے لیے یہ خصوصی بات ہے کہ آپ کی امتیوں کے گناہ کبیرہ بھی بغیر توبہ کے معاف ہو سکیں گے یہ خصوصی توفہ ہیں جو امت کے لیے لے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تین توفے نماز جو اس میراج میں فرض ہو رہی ہے اور اسی کو حضور کہہ رہا ہے السلاة النیراج المومنین اہل ایمان کے لیے یہ بمنزلہ میراج اس میں پھر روایت میں تفصیل آ رہی ہے واپس جب آئے ہیں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ پچاس نمازیں بہت ہیں مجھے تجربہ ہے تمہاری امت اس کا تحمل نہ کر سکے گی واپس جاؤ درخواست کرو کم کرواؤ حضور گئے دس نمازیں اس میں معاف ہوئی چالیس ہوئی پھر یہی بات ہوئی پھر بھیجا حضرت موسیٰ نے پھر تیس ہوئی پھر بیس ہوئی چوتھی مرتبہ پھر وہ دس اور پھر پانچ رہ گئی اس پر بھی حضرت موسیٰ نے یہ کہا اب بھی جاؤ یہ بھی بھاری ہے حضرت نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے میں اتنی مرتبہ جا چکا ہوں مزید اب جانے سے حیاء محسوس کر رہا ہوں تو ندا آئی کہ یہ پانچ ہی پچاس کے برابر ہیں ہمارے ہاں قول بدلہ نہیں جاتا یہ پانچ جو ہے در حقیقت یہ قائم مقام ہے ان پچاس کے کہ جو اولا ہم میں پرز کی تھی یہ پچاس ہی شمار ہوں گی اگر ان کا انسان ان پر مدعوت اختیار کر لے میں آخری جملہ آپ کچھ کا سنا دیتا ہوں فا امیرتو بخمس سلواتن کل یومن فرجاتو الا موسا فقالا بہا بما امیرتو بخمس سلواتن کل یومن قال این امتکا لا تستطیو خمس سلواتن کل یومن وإنی قد جربتو الماس قبلت وعالجتو منی اسرائیل اشدر معالجا میں نے منی اسرائیل کا حتل انکان معالجا کیا ان کے حالات کو درست کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے تجربہ ہے یہ پانچ بھی نہیں جھیلی جائیں گی فرجہ الہ رب دیکھ فسئلہ التخصیف مضید تخصیف چاہیے لے امت کا قال سئلت ربی حتی سہیتو ولیکن ارزا و اُسلم قال فلمہ جابستو نادا منادن عرضیت فریدتی و خفق و ان عبادی متفق علیک مجھے ندا آئی کہ میں نے اپنے بندوں پر تخصیف کی اس میں وہ ذکر نہیں ہے دوسری روایت میں ہے کہ ساتھی وضاحت ہو گئی کہ یہ پانچ نمازیں بھی پچاس کے برابر ہے میری بات نہیں بدلی گئی ہے وہ در حقیقت میں نے اُسی پچاس کا رتبہ جو ہے ان پانچ کو عطا فنگا دی یہ روایت ہے جو متفق علیک روایات کچھ جنت اور دوگس کے جو مشاہدات کرائے گئے وہ بہت تفسیر سے دوسری روایات میں لیکن کسی اور روایت کا استناد کے اعتبار سے استناد کے اعتبار سے وہ درجہ نہیں ہے جو اس روایت کا ہے باقی میں نے مسلم شریف کی روایات میں سے اور تفاصیل آپ کو سنائی ہے یہ ہے واقعہ پھر حضور واپس آئے ہیں وہی بیت المسجد اصحا میں آئے ہیں پھر واپس نشیط لائے ہیں اور اس کا میں بیان کر چکا ہوں دوسری روایات میں کہ وقت بالکل نہیں گزرا کہیں روک دیا گیا ہے پوری کائنات کو کہیں چھام دیا گیا یہ بات تو وہ ہے جو آج سے پہلے بھی سمجھ میں آ سکتی تھی کہ شاید کسی ایک جگہ پر پوری کائنات کو روک دیا گیا وقت بالکل نہیں گزرا کسی کے لیے لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا اس وقت تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سب کے لیے وقت گزر رہا ہو اور صرف محمد الرسول اللہ کے لیے نہ گزرے صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ قرین قیاس وہی پہلی بات ہے کہ اس میں پورے اس وقت کے لیے وقت کی رفتار کو روک دیا گیا ہو اور وہ مثلہ یاد آ گیا کہ آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو تو یہ وقت کی رفتار ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روک دی ہے اس کے بعد جو ہنگامہ ہونا چاہیے تھا وہ ہوا صبح جب حضور نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے تو جو رب عمل ہونا چاہیے تھا وہ ہوا ہے یہاں تک بھی ہوا ہے کہ بہت سے مومنین سادقین متزلزل ہو گئے مشرقین نے کفار نے بغلے بجائی کہ اب ہمیں موقع مل گیا معلوم ہوتا ابھی تک تو شک ہی کی بات تھی کہ ان کو کچھ خلل دماغی کا عرضہ ہے اب تو ثابت ہو گیا کسی شک کو صبح کی گنجائش نہیں چنانچہ اب آپ اس کا اندازہ کیجئے یہ واقعہ مکہ میں بیٹھ کر بیان کیا جا رہا ہے انتہان لیے گئے ہیں اچھا اگر جائے تو تو بتاؤ مسجد اقصہ کے ستون کتنے ہیں وہاں کے ذرکیاں کیسی ہیں حضور فرماتے ہیں ایک حدیث موجود ہے کہ میں گھبرا گیا اس لیے کہ چس کو یاد رہتا ہے مسجد اقصہ میں جا کر حضور ستون تو نہیں گر رہے تھے لیکن یہ کہ جب پوچھا جا رہا ہے تو مجمع میں تو ہو پتا ہے کہ تعلیم پٹ جائے کہ اچانک اللہ تعالی نے میرے سامنے مسجد اقصہ کو کر دیا اب میں دیکھ کر بتا رہا ہوں اور روک دنگ ہو رہے ہیں اب دیکھئے وہ مشاہدہ جو میں نے ارز کیا تھا مشاہدہ بے شمار ہے جنت سامنے لے آئی جاتی ہے اور آپ سامنے لے آئی جاتی ہے جہنم سامنے لے آئی جاتی ہے مسجد اقصہ سامنے لے آئی گئی ہے جن میں سے ہر سوال کا جواب حضور نے مشاہدے سے لیا اسی زمن میں وہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے پاس جائے لوگ دوڑے دوڑے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ پالا ہم مار لے تو پھر ہماری جیت ہے ابو بکر کو اگر ہم متزلزل کر دیں تو پھر گویا کہ ہمارے لیے کوئی اور پرابلم در رہے رہے روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر نے بھی سن کر ایک دفعہ جھر جھری لی ہے لیکن صرف ایک سوال کیا کیا واقعی وہ یہ فرما رہے ہیں لوگوں نے خوش رو کر کہا تعلیہ بجائے ہاں ہاں کہہ رہے ہیں چلو حملے چلتے ہیں انہوں نے سمجھا کہ ہمارا وار جو ہے کاردر ہوا ہے واقعی کو تذلزل ہے لیکن اگلا جواب ابو بکر کا یہ تھا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سد سی سد درست کہہ رہے ہیں میں روزانہ یہ مانتا ہوں کہ فرشتہ آسمان سے ان کے پاس آتا ہے تو اگر ایک مرتبہ انہیں آسمان پر لے جایا گیا تو یہ کون سی بیچ ہے یہ ہے وہ دن کے جس کے بعد صدیق اکمر سمار ہوئے ہیں ابو بکر صدیق حضرات میں راجن نبی کے موضوع پر ڈاکٹر صاحب کی یہ تقریر اس کے بعد بھی چند منٹ جاری رہی تھی لیکن چونکہ ہمارے پاس سی نائنٹی کا کیسٹ ختم ہو چکا تھا اس لیے اس کی ریکارڈنگ ہم نہیں کر سکے بہرحال اسی پر اتفاہ فرمائی موسیقی